تو فرینڈز آج ہم ایک اور نئے ٹریپ پہ جا رہے ہیں تو یہ ہے ہماری بس جو کی ہے ڈیپو والی مطلب کی اتر پردیش پریبان کی بس ہے اور ابھی یہاں پہ مالگاڑی جانے والی اس لیے یہ گیٹ لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم سون بھدر ڈیپو کے بس میں ہیں اور یہاں سے بھی جا رہے ہیں جسٹ بارارسی بارارسی کے لیے کچھ کام ہے اور لوگوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں تو ابھی بلکل صوبہ کے بج رہے ہیں سات اور سات بج جن کے ہم لوگ یہاں سے مطلب ابھی یہ ہے ہاں ابھی آنے میں دو گھنٹے لگ گئے ہیں اور ابھی یہ بس بھی خراب ہے تھوڑا یہ رہی دیکھیں ڈیپو کا سٹینڈ یہ ساری بس سے لگی ہوئی ہے دو 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 جانے کے لیے یہ یہ رہی ہماری مارارسی کے لیے تو ابھی ہمیں یہاں پہ گجار رہے ہیں مرزاپور جلے سے تو مرزاپور جلے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے اس کی حالت مطلب کیا کا خوبصورتی ہے اور یہ پورا مطلب یہ ایک پٹھاری بھاگ ہے تو پٹھاری بھاگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پٹھار سے اب ہم جا رہے ہیں گنگا کے میدانی چھتر میں مطلب اتر رہے ہیں تو اس ایریا کو ہم نے تھوڑا سا کبر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دوں اور یہ دیکھیں بہت ہی بڑی اونچی پہاڑ کی چھوٹی ہے جس سے نیچے بھی جا رہے ہیں جہاں سے آگے کی گنگا کے میدانی سٹارٹ ہوتی ہے ہے ادھر سائیڈ ہوئے ورارسی والا ایریا تو یہ دیکھیں رہی تو ادھر کا تھوڑا سا کریسی کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ یہ رہا یعنی کی بائی پاس روٹ یہ بائی پاس روڑ ہے اور یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ندی یہ ہے گنگا ندی ہماری ماتا گنگا اور مدھس میں آپ کو جو کرسٹرکشن دکھ رہا ہے وہ بن رہا ہے نیو بندرگاہ بن رہا ہے جہاں سے کی پورٹ کی سبتہ ملے گی اور یہاں سے مال ہوئی یا یاتریوں کے لیے جا سکتا ہے اور اب جسٹ ہم پہنچنے والے ہیں تو یہ دیکھیں ہم پھون گئے ابھی بنا رج کا یہ ہے کروڑیا والا سیتر تو جسٹ ابھی ہم آ چکے ہیں گھاٹ پہ گنگا گھاٹ پہ اور یہ سراد کرے کرم تھوڑے ہاں پہ ابھی آج تل زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ پیتری پکس چل رہا ہے نا تو اس میں یہاں پہ اور وہی ان لوگ کو بھی کچھ کرانا تھا اسی سے ریلیٹڈ تو یہاں پہ آیا ہے اور یہ سارے لوگ جو کی پندی جی لوگ بیٹھے ہیں جس کو یہاں پہ پندہ کہا جاتا ہے اور نیچے آپ کو گنگا نہ دی ہے یہ ہے دسا سمید گھاٹ یہیں پہ بہت سارے کارے ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہی بہت باریس ہونے لگی جیوں ہی ہم لوگوں کا کام سٹارٹ ہوا کافی باریس ہوئی اور ہم لوگ سارے بھی گئے تو گائے جہاں پہ ابھی گنگا سنال کر لیے ہیں بہت باریس ہو رہا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب جا رہے ہیں کاسی بھی سنال تھوڑا سا گھوم لیں گے اور یہاں پہ انکر لوگ بھی نہ لیے یہ دیکھئے پورا گھاٹ ڈوب گیا ہے ہم لوگ کاسی بھی سنات ابھی جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی نہیں جا سکتے ہیں کہ ادھر سے کیوں کہ دوبا ہوا ہے پورا تو یہاں سے سیڈے سوٹ والا راستہ سے جانا ہے ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جس کاسی بھی سنات پوریڈور میں تو یہ ہے کاریڈور اور ادھر آپ کو گنگا نہ دیکھتے ہیں جو کہ بہت ابھی بار چل رہے ہیں اس میں سیڑھی سے ادھر نہیں اتر سکتے کورا بندہ ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ بھارتی سلسکیٹی کی گائے ماتا جو ماتا کے ہیں اور ہم لوگ ابھی جائے ڈھوٹ ہیں یعنی کی پرسات کا دکان اور جاتے ہیں اس کے بعد اندر مہاکار جی کا درسل کر لیتے ہیں اس کے میرا دکان اور لینے دیا سے پرسات ہاں پہ بھارت ماتا کا ملے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو گیٹ ملیں گے انٹری کے لیے آگے یہاں پہ ہمیں نہیں ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت درسل بھاہر سے کر سکتے ہیں بھی سرات بابا کا یہی ہے میں ٹیمپل ہم دیر یہاں پہ اور یہ ہے یہ رہ سام کا دسہ سمیت گھاڑ یہاں پہ آرتی کے لیے بھیڑ لگا ہے لیکن ہم لوگ ایک اپنے مطلب ہو گئی ہے ایک مہیلہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ رہا ہے یہاں پہ نہ ایک بھول گئی ہے پورا پورا ڈسکرم ہو گئی ہے یہاں پہ کیسے کریں اب ملتی ہے نہیں ملتی ہے پورا ڈسکرم میں ہیں تو یہ گھڑولیا چاہ رہا اور یہیں پہ کہیں پہ کھوئی ہوئی ہے وہ ابھی تو جسٹ ملتے ہیں ان سے ملتے ہیں